بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بیٹے ابھی ہم سکس لیکچر سٹارٹ کر رہے ہیں چپٹر نمبر سکس کلاس فائیو جس کا نیم ہے لائٹ اینڈ ساؤنڈ چپٹر کا نیم ہے اور ٹاپک ہمارا سپیڈ آف ساؤنڈ ان ڈیفرنٹ میٹیریلز یعنی مختلف میٹیریلز میں سے ساؤنڈ کی جو سپیڈ آفو کتنی ہوتی ہے کہتا ہے ان اول ٹائمز پرانے وقتوں میں بگیز اور کیریرز پولڈ بائی ہورسیز ور یوز ان وارز یعنی جو جنگیں ہوتی تھی اس میں بھی گوڑے یا رت وغیرہ وہ استعمال کرتے تھے اس سے کیا ہوتا تھا کہ یعنی جو ڈیفنڈنگ سائیڈ ہوتی تھی اوپوزٹ سائیڈ ہوتی تھی وڈ لیسن ٹو دا وائیبریشن ثرو دا اردھ سرفیس بائی پوٹنگ دیئر ایرز تو ایٹ یعنی اپنے کان زمین کو لگا کے اس میں وہ وائیبریشن سن سکتے تھے یعنی گوڑو وغیرہ کی آنے والی جو فوئی تھی اس کی جو آنے کا ان کو پتا چل جاتا تھا جبکہ ہوا سے جو ساؤنڈ تھی وہ بہت دیر سے آتی تھی یعنی ہوا سے وہ دیر سے سنتے تھے اور جو زمین کو کان لگا کے اس کی وائیبریشنز کو وہ محسوس کرتے تھے یا سنتے تھے وہ جلدی ان کو پتا چل جاتا تھا اس بات کو مزید سمجھانے کے لیے یہ ایک ایکسپیرمنٹ کا سہارا لیا جائے گا کوئی بھی لوہے کی گریل وغیرہ جیسے ہم کہتے ہیں وہ دیکھیں جو کافی لمبی ہو جنگلہ ہے اس کے ایک کنارے پہ ایک کونے پہ آپ نے اپنا کان لگانا ہے کچھ فاصلے پہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ سپون سے ایک دوست کو کہنا ہے کہ وہ اس کو ٹیپ کرے did you hear the sound instantly and clearly کیا آپ نے آواز جو ہے وہ فوراں سنی وازے آواز if the fence is sufficiently long you may hear two sounds اگر وہ لمبی ہے fence تو آپ کو دو آوازیں سنائی دیں گی one through the iron ایک آپ کو لوہے میں سے آواز سنائی دیں گی یعنی fence میں سے and after a while another through the air اور دوسری آواز آپ کو سنائی دیں گی کس میں سے ہوا میں سے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ sound travel faster through solid objects than the air یعنی ہوا کی نسبت solid جو objects ہوتے ہیں ان میں سے sound جلدی travel کرتی ہے یعنی تیزی سے travel کرتی in solid objects the particles are nearer than in water جو solid particles ہوتے ہیں یہ ہم نے solid liquid gases کے topic میں پڑا تھا یہ کہ ان کے particles کتنے کتنے فاصلے پر ہوتے ہیں تو solid میں سب سے زیادہ close ہوتے ہیں liquid میں اس سے زیادہ دور ہوتے ہیں اور جو gases ہوتی ہیں اس میں اور زیادہ دور ہوتے ہیں hence the speed through solid is greater solid میں speed greater ہوتی ہے the speed of solid in water is almost five times greater than in air ہوا کی نسبت پانچ گناہ زیادہ ہوتی ہے and about 15 times in solid objects than air اور جو solid ہوتی ہے اس میں پندرہ گناہ زیادہ ہوتی ہے ہوا کی نسبت اس کی speed sound کی یعنی 15 times solids میں زیادہ جلدی travel کرتی ہے sound جو ہے وہ ہوا کی نسبت اب دیکھیں air میں کہتا ہے 340 میٹر پار سیکنڈ اس کی speed ہوتی ہے ٹھیک ہے air میں sound کی water میں 1500 میٹر پار سیکنڈ یعنی ایک سیکنڈ میں پندرہ سو میٹر جو ہے وہ distance cover کرے گی وہ iron میں 5000 میٹر پار سیکنڈ یعنی سب سے زیادہ کس میں ہوئی iron میں ہوئی تھی ٹھیک ہے بیٹے there are no particles in the space اب space میں particles ہی نہیں ہیں therefore sound cannot pass through space a material medium a material medium is necessary for propagation of sound سب سے ضروری چیز کیا ہے medium چاہیے ٹھیک ہے وہ medium وہ solid ہو سکتا ہے وہ liquid ہو سکتا ہے وہ gas ہو سکتی ہے لیکن وہ space نہیں ہو سکتی ٹھیک ہے اسی لیے space میں سے جو sound travel کرنی پاتی تو اس لیے وہ ہم تک پہنچ بھی نہیں پائے گی وہ sound next میں بتایا گیا extra information میں کہ do you know sound is a form of energy which produces vibrations in matter particle matter particle میں یہ vibration جو ہے وہ پیدا کرتی ہے sound جو ہے اسی لیے یہ propagate کرتی ہے ٹھیک ہے بیٹے تو بھی فیلحال next ہمارے پاس ہے topic intensity of sound اس میں سب سے پہلے ایک activity دی گئی ہے we hear a variety of sound in our surrounding ہم مختلف قسم کی آوازیں اپنے اردگرد ماحول میں سنتے ہیں some are faint کچھ مدم ہوتی ہیں low ہوتی ہیں and some are loud اور کچھ جو ہیں وہ انچی آوازیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے identify the low and loud sound produced by the following ان میں سے low sound کس کی ہوتی ہے اور جو loud sound کن کن کی ہوتی ہے تو یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ چڑیا ہے چڑیا کی low sound ہوتی ہے share کی ذرا loud ہوتی ہے یہ جو جہاز ہوتا ہے یہ والا اس کی loud ہوتی sound اور اس کی low ہوتی ہے یہ اس کی loud sound ہوتی ہے اس کی low sound ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کی بھی loud ہوتی sound یعنی share کی share کی دھاڑ جو ہے وہ loud ہوتی ہے intensity of sound depends on its loudness intensity ہے وہ loudness پہ depend کرتی ہے intensity کو بیتے شدد کہتے ہیں ٹھیک ہے the louder the sound جتنی آواز اونچی ہوگی the greater is its intensity اتنی ہی اس کی intensity زیادہ ہوگی does intensity of sound depend on its distance from the listener as well let us find out by performing an activity ایک activity سے اس بات کو ہم ثابت کرنے کوشش کرتے ہیں کہ کیا distance کا فرق پڑتا ہے تو کہتا ہے you may have seen آپ نے دیکھا ہوگا a little bell on the neck of a kettle ایک kettle کی کسی بھی جو kettles ہوتے ہیں ان کے گلے پر یہ گھنٹی باندھی ہوتی ہے take one such bell and shake it اس کو ہلائیں observe its sound اس کی sound کو دیکھیں is it low اور loud sound کیا یہ low ہے یا loud ہے now ask a class fellow to take the bell at some distance outside the classroom and shake it ایک دوست کو کہیں کہ وہ اس کو دور لے جا اور پھر بجائیں do you hear the sound with same loudness کیا آپ نے اتنی ہی اونچی آواز سنی جتنی آپ کے پاس کھڑے ہونے پر وہ بجائی جانے پر آپ کو سنی تھی اور is it the sound weak sound weak ہوگی definitely tell the class fellows to take it further away and shake it again what is the intensity of the sound is it louder than before what inference can you draw from your observation تو یہاں پہ اس نے نتیجہ بھی بتا دیا ہے کہ the intensity of sound decreases with the increase of distance from its source اپنے source جتنا فاصلہ بڑھتا جائے گا اتنی ہی intensity کام ہوتی جائے گی اس کے ساتھ ہم اپنی یہ والی کرتے ہیں اس کو ختم کرتے ہیں مجھے امید ہے کہ یہ جو topics ہم نے ڈسکس کی اس کی سمجھ آ چکی ہوگی کوئی confusion ہو تو نیچے کمنٹ بوکس میں بتائیے گا اور کوئی suggestion ہو تو وہ بھی ضرور بتائیے گا تاکہ آنے والی ویڈیوز کو بہتر بنایا رہا سکے thank you very much